بیروت میں گزشتہ شب ڈرون حملے میں جا بھاک ہونے والے سالح الاروری کون تھے؟ ان کی شہادت کو ہماز کے لیے بڑا دچکہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ ان تمام کی تفصیل اور ان کی زندگی کا احوال شامل ہے اس ریپورٹ میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ملاحظہ کیجئے بیروت کی مضافاتی علاقے الزاہیہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں جا بھاک ہونے والے سالح الاروری ہماز کے سینئر اہددار تھے انہیں حزباللہ اور ہماز کے درمیان اہم رابطے کار کی حیثیت بھی حاصل تھی جو دو ہزار دس کو اسرائیلی قید سے رہا ہوئے تھے وہ تین سال تک شام میں جلاوطن بھی رہے الاروری دو ہزار سترہ میں ہماز کے سیاسی بیورو کے ڈپٹی چیئرمن مقرر ہوئے جو تنظیم کی مسلح ونگ کے بانی رکن تھے انہیں ہماز کا نائب سربراہ سمجھا جاتا تھا الاروری انیس اگست انیس سو چھہ سٹھ کو رملہ کے قریب الارورہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو ستاسی میں الخلیل یونیورسٹی میں ہماز میں شمولیت اختیار کی اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا بعد ازاں انہوں نے تیریک کی اسکری ونگ القسام برگیٹ کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا الاروری نے مجموعی طور پر اپنی زندگی کے انیس سال قیر میں گزارے سب سے پہلے انیس سو پچاسی سے انیس سو بیانوے تک سات سال تک اسرائیل کی حراست میں رہے جبکہ آخری مرتبہ دو ہزار سات سے دو ہزار دس تک تین سال تک قید میں رہے جنہیں رہائی کے بعد شام جلوطن کر دیا گیا امریکہ نے انہیں دو ہزار پندرہ میں دیشتگردوں کی پیرست میں شامل کر کے ان پر پچاس لاکھ دولر کا انعام مقرر کیا حماس اسرائیل جنگ کے شروع سے ہی حضباللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان لبنان کی جنوبی سرحد پر جڑپیں جاری ہیں حضباللہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج کی فضائی حملوں اور شیلنگ کے باعث اب تک سو سے زائد حضباللہ مجاہدین اور بچوں سمیت دو درجن کے لگ بھگ شیری جانبا ہو چکے ہیں عالمی خبر رساں ادارے کی مطاوط الاروری سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے شروع ہونے کے بعد سے ہی اسرائیل کا حد اپتے منگل کی رات ہونے والے ڈرون حملے میں سالے الاروری اپنے چار دیگر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے جسے ایک عظیم سانہے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے